دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب اتنی سیٹیں جب وہ کہہ رہی ہے کہ چار سو عصیفیں موہ پہ ماریں گے یہ خریٹی بہت کافی ہے محسوس کی فائد اللہ صاحب خریٹ دے چکے ہیں نا کوئی ایمٹی خریٹ جب جی ایو آئی بات کرتے ہیں کوئی ایمٹی خریٹ نہیں ہوتی اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ قانونی طور پر تو آپ کرا سکتے ہیں سارے بائی ایلیکشن کرا دیں لیکن میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں تین بائی ایلیکشن چار بائی ایلیکشن فیبرری میں ہونے جا رہے ہیں تین میرا قیل ہے پنجاب کے ہیں سیٹے جو کہ آپ کو پتہ کرونا کی وجہ سے کچھ ڈیٹس بھی ہوئی ہیں کچھ اور بھی ہمارے کچھ پارلمنٹ اینٹس کی ڈیٹس ہوئی ہیں وہ تین چار بائی ایلیکشن زمنی ایلیکشن کرانے کے لیے اتنا لمبا شیڈیول ہوتا آپ کو پتہ ہے ایک چونہ تاریخ کوئی شاید سترہ تاریخ کوئی چوبیس تاریخ کوئی تو چانسوں کے اوپر آپ زمنی ایلیکشن کرائیں گے مطلب اول تو اتنا پیسہ لگانا زمنی ایلیکشن پہ اور پھر اس میں جناب ساری جماعتیں بائی کار رہی ہیں تو پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کو وہ کرے گی نہیں کر سکتے کرنے کو تو آپ کر سکتے ہیں دیگر نہیں تو دیکھیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں قانونی طور پہ تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ان پریکٹس اس لیے کیونکہ ملک میں آل ریڈی انتشار پھیلا ہوئے ان کو ایک پی ڈی آئی ایم کا مینارے پاکستان پہ جلسے سے ان کی ٹانگیں کہاں پر ہی تھیں کہہ رہے تھے مت کریں مت کریں معیشہ خراب ہو گئی ملک تباہ ہو گیا ملک میں افراد تفریق دشمن ہمیں بڑھوانا چاہ رہا ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو حکومت ایک مرگی کو نہیں کنٹرول کر سکی ایک انڈے کو نہیں کنٹرول کر سکی یہ زمین الیکشنز کرائے گی ان کی یوقات ہیں ان کو تو مطلب جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا میں تو سوچ سوچ مجھے تو اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ کتنی میں نے قوم کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اپنے رشتدار جو شادی کے تھو بن گئے تھے ان کی بھی اصلاح ابھی تک ان کو یہ نہیں سمجھائی کہ روز میں اوکارڈو کھلا 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 کے ان کو آج سے یہ نہیں سمجھائی کہ جناب یہ سبزی ہے کہ فلود ہے تو میں نے تو اس نے سنا تو مجھے بلکہ لوگوں نے بیزت کیا کہ بی بی آپ تو بڑی اوکارڈو میرے جو پیئے ہے وہ کہتے ہیں مہم آپ تو ہم تو اردو میڈیم تارٹ پر پڑے لڑکیاں ہمیں بھی آپ نے بتا دی اوکارڈو تو آپ ایک سال میں وہ تو آپ یقین کریں مجھے تنز کا اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب کوئی دیکھ لیتا ہے تو مجھ کو لوگ تانہ دیتے ہیں کہ مہم آپ ہماری تو بڑی کریکشن کرتی ہیں آپ نے تو ان کو مو بھی نہیں دھوڑا سکھایا آپ نے تو یہ بھی نہیں بتایا آپ نے اوکارڈو بھی نہیں مجھے روز باتیں سننی پڑتی ہیں خاتم اللبین پہ جو میرے پوری ٹیم نے مجھے باتیں سنائی کہ آپ ہمیں روز بیٹھ کے صورت آپ سمجھا رہی ہوتی ہیں آپ نے کہا دیم اللبین نہیں میں نے کہا میں کیا کروں یہ بہی والی بات ہے کہ کہتے ہیں ٹیوٹر اچھا نہیں ملا اب کنی کوچنگ مطلب اب اتنے سال سے بندہ اردو نہیں بولنا سکھا مطلب یہ بھی کیا کوچنگ چاہیے تھی یہ پرائیم نیسٹر کا آپ کو کام نہیں کرنا آتا گورنمنٹ کے شعبے نہیں چلانے آتے لیکن ایک بندہ جو پاکستان میں پیدا ہوا پاکستان میں پلا بڑھا کہتا ہے کہ انگریزی مطلب بولو رنگریزوں کے خلاف بتے کرتا رہتا ہے بلاول بھٹو اردو سیکھ گیا ہے یہ بندہ اردو نہیں سیکھ سکا اور کونسی الفاظ پہ زبان لڑکھڑاتی ہے ان الفاظ پہ جو کہ کہتے ہیں میرا عقید ہے میں کیا آپ کو